مائزہ امید صاحبہ یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا کچھ پرسنل اپنے بارے میں بتائیے اپنی پرسنل لائف کہاں سے اپنے کریئر کا آغاز کیا آپ کی ایڈوکیشن کہاں ہوئی اور کیسے سیاست میں آپ آگئی میں تھی ایک عام سی سٹورنٹ تھی اور رحیم یار خان سے ہی نہیں لاہور سے پڑا تھا میں نے پھر رحیم یار خان میں ہمارا زمین شینے تھی تو میرے فادر نے تو مجھے انہوں نے پولیٹکس میں لیا ہے تو میں نے اتنا سیریسلی اس کو سمجھا نہیں سوچا نہیں اس کے بارے میں جب تک میں مین فیلڈ میں نہیں آئی اور ایم ایکسٹریملی پراوڈ ٹو سے کہ میرے فادر نے مجھے اسی طرح ٹریٹ کیا جس طرح میل میمبرز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اسی طرح مجھے انکاریج کیا کہ باہر جا کے اسی طرح کام کرو جس طرح کوئی بھی میل پولیٹیشن کرتا ہے تو اس سے جو ہے مجھے لوگوں کے مسائل سمجھنے میں بڑی آسانی ہوئی تھی آپ کے شہر نامدار وہ کیا کرتے ہیں وہ جی بزنس میں ہے سیاست سے افاقہ ہے انہیں بالکل دی مجھے ایسا لائف پارٹنر نہیں چاہیے تھا جو کچھ سیاستی تیو بھائی تحریک انصاف چیتے نہیں مرکی صاحب جی میں کی جرم کر بہتا ہوں نہیں ویسے واقعی میں بھی کشمیری صاحب پوچھنا چاہتا ہوں یہ درہا مدبر آدمی ہے مدبر آدمی عمر چھوٹی ہے مدبر بننا ہوا شوفر نامدار میرا ہے اس سے کیا پوچھیں یا بات سورے آپ مجھ سے برای راست کیوں نہیں پوچھ لیتے خوف آتا ہے کیوں میں نے میں کیا کرتا ہوں پنجے مار دن دے یہ ہو جی پنڈا جی چور ہوں دے ماری جاؤ نہیں ماندے کلوں مچھی اگے رکھو مان جاندے یہ ہو جی مچھی اگے پوچھنے یا رے تیرا کوئی شارک مچھلی نہیں پچھلے دنوں ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے اسلام آباد کے میوزیم میں ایک انتہائی طویل شارک مچھلی لائی گئی ہے جس کو شارک ویل کہتے ہیں وہ غالباً بیالیس فٹکی ہے بھائینا دی ایک برکی ہے ایک برکی ہو دی اللہ نے میں انہوں بھی ساپ مچھی دیتی ہے ساپ مچھی کیا ہوتی ہے پوچھے جی ساپ پرگی نہیں جی ان دی اس کو ایل کہتے ہیں ایل تے ہندی تے چیل بھی جی تے ہندی انہوں نے بنگالی چی تیسے رہے یار ادھر نہ پیجو میری صاحب میں اتنا پیار کرتا ہوں آپ سے اب کیوں گبرا رہے ہیں ای لاغ یو ٹو اے تھے کڈیاں سیریز گلان کر رہے ہیں انہوں تو نان اور پاوے کاندیاں بے لے شیخ صاحب میں نو اے دس ہو کہ روٹی کی تو ملے گی یار وہ کھاتے پیتے گھر سے اس کا تعلق ہے امیر آدمی اور جس علاقے جا رہندے نے آم بندہ نہیں جا سکتا افتاب صاحب اوٹھے تھے کنویس ہی قتم ہو جاندی پھر پیدل جانا بیندہ جے اگوہ ایک بندہ ایک کوڑا لیا گے پھر دا اوٹھے پچھے تانگا بھی نہیں لگا ہویا اوٹھے پچھے ہوئے چھوٹا جے انہیں گریڑا جے بنا آگے رکھے بندے نے اوٹھے کھلو گے جانا کھلو گے نا دن ملے چی جاندہ جے اوٹھے کھلو گے اوکسیجن موکی جان رہی ہو تو شکرکار تیرنا لیکھ جینیس بندہ بیٹھا ہے اچھا جی بڑی جینیس ہو تسی ایک سوال دا جواب دیو چاند کے اوپر پہلا قدم کس نے رکھا تھا نیل آرم سٹرونگ تو دوسرا قدم کس نے رکھا تھا جب انہیں رکھیا تھی وہ لنگڑا تھی آیا اچھا جی حامد علی خان صاحب سے ہم کچھ سننے جا رہے ہیں جی خان صاحب اتا کی دیا آہ 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 اوہ آہ آہ آپ نے کچھ تو میرے نام کا دھیجا ہوتا آپ نے کچھ تو میرے نام کا دھیجا ہوتا ایک سندیسہ ایک سندیسہ ایک سندیسہ کوئی آہت کوئی جھوکا ہوتا آپ نے کچھ تو میرے نام کا دھیجا ہوتا کتنے چہروں کو نگاہوں سے کتنے چہروں کو نگاہوں سے گزرتے دیکھا تو تو تھا دی تو تو تھا دی ذرا دیر تو ایک سندیسہ ایک سندیسہ کوئی آہت کو کوئی جھوکا ہوتا ہے آپ نے کچھ میرے نام کا دھیجا ہوتا ہے ہی 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 سر وہ کمپنی پولیسی ہے کہ ایمپلائیس کو پچھے سو سے مہنگا فون نہیں دے سکتی لیکن